یہ محل آپ کے ہیں یہ تو نیا محل ہے نیا محل ہے یہ اسے بنوانے کی کیا ہوا سکتا تھی یہ مجبوری تھی تمہارے پتہ سری شویمبر میں گئے وہاں سے دوسری سادھی درگل آئے قسم نمبر سے کیا مطلب تو ان محلوں میں تمہاری نئی محسیم آ رہتی ہے پتہ جی نے اس سمر میں دوسرا بیوہ کیا ہے آفتاد میرے پتہ جی تو بہت بہت بدوان ہے بدیمان ہے کوئی نہ کوئی مجبوری رہی ہوگی ان کی دوسرا بیوہ کرنے کی خیر میں کتنا بھاگش آلی ہوں کہ مجھے دو دو ماہوں کا پیار ملتا ہے ایک وہ بچہ بدنصیب بالک ہوتا ہے جسے اپنی ایک ماں کا بھی پیار نصیب نہیں ہوتا بچپن میں چھوڑ کر اس کی ماں چلی جاتی ہے چلو جب یہ بات ہے تو آج ہم نئی ماں کے پاس چلے گی ٹھیک دیکھئے چلی صاحب میرے نام پیتاف ہے پیتاف جب بھی کہا کرے پیتاف کہے گا یہ میرے نام پیتاف ہے جسمند کوئی نام بتا دو بہیا بہیا یہ بتاؤ میری ماں کون سی ہے تم نہیں دیکھ رہے آپ یہ دو ہیں جو اوپر بیٹھی ہے وہ تم تم جو نیچے بیٹھی ہے وہ ہم بھائی صاحب سمجھ نہیں رہے میں اس کی بات سمجھا نہیں کہ تم دو دیکھئے میں سمجھ گیا اور یہ لوگ بھی سب سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں نا بھائیہ نیک ہٹ جاؤ گے نیک در میں سیٹ کر دے گا یہ بھی سمجھ رہے ہیں میں بھی سمجھ رہے ہیں سمجھ رہا ہوں آپ نے سمجھ دیکھئے جو اوپر بیٹھی ہے وہ میری آپ کی اور اس کی سب کی ماں ہیں اور جو نیچے بیٹھی ہے وہ صرف اکیلی اس کی ماں ہیں یہ میری موسی نہیں ہے میرے جوال ہے جوال ہے برمچاریوں کے بگیچے میں برمچاریوں کے ساتھ رہتے ہوئے ہیں سب کی سب کریں گیا گرست اپنا ہے نہ پڑا ہے دھوکہ مت دے پڑا کھلو پڑا کھلو پڑا دیکھ سو چاٹھ مار دوں گا دھوکہ مت دو یا گرستی میں مت رہو سمجھے گرستی میں مت رہو یا تو اور گرست میں رہنا ہے تو سمجھے اسی کا نام جوال ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتنا سمجھ ہو گیا یہ بھی اکتو ہے رہا ہے کہ جلدی ختم کریں تو اس نے سمجھ کی بچت کی بہو اور ماتا دونوں کے لئے پرنام کر لیا کیونکہ الگ الگ کرتا تو بہت سمجھ لگ جاتا ایسے ہوں اس نے سمجھ کی بچت دے دی اس نے بھی کہ دیا خسم پوتھ خسم اس کو کہ دیا پوتھ اپنے ان کو کہ دیا میں نے سوچا کہ اس نے اپنی بہو سے ہی ماتا کہ دیا ماتا ان کو کہا نہیں بہتی ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے ماتا جی کی چرنوں میں پتر کا پرنام سوکار ہے انگریجی 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 ہندی نہیں نانتی ہے گوڈ نائٹ سر مدر پھر بھی کوئی آشیر بات نہیں ملی بھائی صاحب یہ نہ ہندی جانتی ہیں اور نہ ہی انگری جانتی ہیں اردو جانتی ہیں اردو امی جان کو میرا آداب قبول ہو آداب بجالاتا ہوں موسیٰ صاحبہ کے لئے میں اتنی دیر سے دماغ خراب کر رہا ہے پنجاب میں صرف پنجابی بہت سے چلتی ہے یہ پنجاب کی رہنے والی ہیں تو پنجابی تو تو بہت اچھی بول لیتا ہے میں نے کہا پنجاب معلوق ہو دی ہیں تو اچھی بول لیتا ہے میں کل ملا کے بھائی صاحب آپ کے لئے اس لینے میں وفا نہیں ملی پنجاب میں میں کروں کروں آپ کریں اے کی غلط اسی اے کڑی چنگا بسکرہ رہی ہے بسکرہ رہی ہے اے اور کتنا اے موسی جی اے موسی تری بیڑ دی پنج گالی دی رہا ہے شیصوڈیا جی بھولیں گے سنو ہم نے چار پاچ جوانوں میں ان سے پرنام کیا لیکن آشیرواد نہیں دلے پیتاپ شیصوڈیا جی وہ دلی کے شہدرہ کے رکھنے دن پرساد مالے گولے کہ وہ چندوسی میں پورن مل تمہستہ ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے تجھے دیکھ لیا یہ پتہ نہیں کسے دیکھ لیا تو انہیں پتہ نہیں کہ کسے دیکھا کسے دیکھا اور کہاں دیکھا کیوں دیکھا ہم نے کسے دیکھا نہ ان کو دیکھا نہ آفتاب کو دیکھا نہ موسی کو دیکھا نہ مہتاب کو دیکھا کسے دیکھا میم سے موسیقی ہندی میں کہاں نل راجہ کی گھونٹی میں بھی دیکھا بی بھیشن کی گھونٹی میں بھی دیکھا انتاراں کے پیجوں میں بھی دیکھا سب گرمتوں کے پیجوں میں بھی دیکھا اردو اکمیر میں کھئے میں کوا میں کھلیشاں میں مکہ میں مدینہ میں کسطور کی چوٹی میں انسان کی کسوٹی میں لیلاتوں کا داؤں میں مجھڑوں کی بفاؤں میں اس چاند کے آئے میں یا قرآن کے پارے میں ہٹ میں نے تجھے دیکھا موسیقی 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 ایسے بانی بھولی داشی آری بھارانی کیا ہو گیا کسے دیکھ کتنی دیوانی ہو کسے چار آنکھیں کر رہی ہو کیا بات ہے داشی تجھے کیا بتاؤں میرا دل چھوڑا کر لے گیا دل چھوڑا کر لے گیا تُو نے نہیں دیکھا کچھ کون لے گیا نا جار اٹھا کر دے گی تو اچھا آری جار آنکھ اس طرح پی آنکھ آری لا میسال انسان کو تاسی کیا ماسو ہو گی موسیقی 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 ج موسیقی 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 چہنے ہماری پینے نہ دی چہنے ہماری پینے نہ دی کھوٹوں کی مارے کھانی جا موسیقی موسیقی اور موسیپل بابر سے آچانٹ ہو لیے چار کمر میں درد زتا رہے موسیقی 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 اور رانی نے کمر جھوڑ سے کسی لی اور کلی کی اتار تھری سے ہسکی موسیقی رانی نے کمر جھوڑ سے کسی لی کلی کی اتار تھری سے ہسکی اور دوکھیں پسلی پسلی رانت کو موسیقی موسیقی چلی جاؤ چلی جاؤ چلی جاؤ تو اسے اگر بولا کے لئے آئی نا یہ دیکھ رہی میرا نولاک کا حر یہ تجھے دمی میں نام سچ میں ہاں سچ میں ہری دیا بھی جاؤ نا جائے بھئیہ یہ محلوں سے کوئی داسی آئی ہے بولا دیکھ کر آؤ کیا خبر لکھر آئی ہے میں لکھا پڑھا پرسند رہا بھائی اندر ہے چلو ٹھیک ہے چلی راج کماندی کی مجھے مہارانی دین ہے آپ کی موسی جو ہے نا انہوں نے بھیجا ہے اس لئے کیونکہ انہیں چار پانچ گھنٹے ہو گئے ان کی کمر میں بہت درد ہے انہیں چین نہیں پڑھ رہا اس لئے آپ کو بھلایا پیٹ میں درد بتا رہی ہے کھیل بند کر دیا جائے کیوں بند کر دیا کھیل سنا نہیں ابھی کریو باندی کی بات آپ نے نہیں سنی میں نے سنا موسی بہت بیمار ہے ایسا ہو سکتا ہے کھیل ترنت بند کر دو اور ہم ابھی محل کو جانا چاہتے ہیں آج بازی کی سن داستہ یہ بازی کی سن داستہ میرا چھوٹا ہے تکتا یہ چھوٹا خبر قرار مجھ بکتا من اس وقت اب مجھا نہیں سہاری ہے موسیقی یار بھر بھر آبیں چھاتی ہے آج جی ستاں پر تب تبیت میری غمیں گو دیکھاتی ہے میں آپ کی بات کو سمجھ سکتا ہوں پریسا نہیں بتھاؤ ایک دو باندھی درد سکت میری موسی کے بتلاتی ہے موسیقی آج جی دایم بھائی میری دایم بھائی آنکھ پھڑک سینے کشت سب دکھنا حد موسیقی جا ساتھ میں نیر پڑی ہے کجبہ مجھ بھی لکھتے موسیقی موسیقی جا آپ ہتھوئی کھڑی ہے جا آپ ہتھوئی کھڑی ہے سوچنے سمجھنے کی سکتی تمہاری سماپ دھو چکی ہے جو سوچ سمجھ کر کے قدم نہیں اٹھاتے ہیں وہ بعد میں پستاتے ہیں کیا نہ کیا چاہتے ہو میتا تنک تسلیل کیجیے اربانو سبر قرار اونچ نیچ کا مہروا کر لو جرا کو بچھا موسیقی دو یم پھڑ کے آنکھ اصطل اصگندر ساتا ہے اگر مجھ سے پوچھوگے تو کیا ہے یار محل موسیقی مجھ کو دگا نجر آتا ہے یار نجانا چاہیے چطر کو کیا سمجھے یہ باندھی بھیکائے رہی ہے جب سر راجن موجود محل کیوں تمہیں بھولائے رہی ہے سنو تم پیچھے ہڑ جاؤ تم میرے پچپن کے بطر ہو اس لیے تمہاری بات کے قدر کرنا میرا کرتب اور میرا فرج بڑھتا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی چال چھل فند ہو کیونکہ ہم جس وقت شام کے وقت ماں سے پرنام کرنے کیلئے گئے تھے ماں کو کوئی تکلیق نہیں تھی جرہ دیر میں کیا ہو گیا باندھی براؤ سامدھے آؤ کسے مانتی ہو میں میں بھگوان کو مانتی ہوں کیا بھگوان کی سوگن دکھا کر کہو گی کہ میری موسیقی طویعت باسطم میں خراب ہے تم سادھی صدا ہو کتنے بچے ہیں ابھی بچے نہیں ہوئے بھگوان کی قسم کھاتی موسیقی بہت درد ہو رہا ہے پیٹو ہر ایک پرانی اس سنسار میں کسی سے ڈڑتا ہو یا نہ ڈڑتا ہو لیکن یہ صحوہوک بات ہے اپنی انتر آتما کی آواز سے پوچھو کہ انسان بھگوان سے جرور ڈڑتا ہے چاہے وہ کتنا ہی گھمندی پرس اور کتنا ہی بلوان کیوں نہ ہو لیکن بھگوان کا بھے اسے بھی ہوتا ہے ہوتا ہے شاہے ہر انسان ہر چیز کی جھونٹی قسم کھا سکتا ہے کوئی انسان بھگوان کی قسم نہیں کھا سکتا یا پاندی تیری بات میں کوئی نہیں بال بھر کوئی نہیں بال بھر یہ مالی کا ہے کم اگر مجھ سے کرتا ہے جھوٹی باندی تم جانتی نہیں ہو یہ غلطی اس کی نہیں ہے یہ اس کی ذات کی غلطی ہے اور آج میں بہت پستا رہا ہونا کسی نے کہا ہے کہ دوستی اور دشمنی براور کے انسان سے کرنی چاہیے نادان کی دوستی بھی اچھی نہیں ہوتی ہے ارے نہ بہکو اس کے بہکانے سے میرا بھی ہو بھلا موسی کے درشن پانی سے اس کو بھی ہو جائے تسلی دیکھ میرے پہنچ جانے سے کچھ شاید ہو یہ شاید ہو آرام دبا دالوں کے قسم یہ تم نہیں جا رہے ہیں یہ تمہاری چھوٹیا کو پکڑ کا ہونی لے جا رہے ہیں یہ تم نہیں بول رہے ہو یہ ہونی بول رہے ہیں چونکہ کسی کبھی نے یہ کہا ہے ہونی تو ہو کر رہے اور انہونی کو نہ دیر کبھی کبھی مکڑی کے جان میں پھس جاتے ہیں لیکن بدوانوں کا یہ بھی تو کثن ہے تم میری بات کو نہیں سمجھ رہے ہو سمجھ سمجھ کے سمجھ کو سمجھے میری سمجھ میں بہی سمجھ ہے سمجھ سمجھ کے سمجھ نہ سمجھے میری سمجھ میں بھو نہ سمجھ ہے سنو کسی شاعر نے لکھا ہے فانوس بن کر ہوا جس کی حفاظت کرے بہت شمع کیا بجھے جس کو روشن خدا کرے ایک بات اور بتا دوں میں جا رہا ایک بات اور بتا دوں اندھی کو اگر رے بڑی دےو تو گھر ہی گھر کو بانٹے گی یہ داسی اس کی ہاں میں ہاں کرے گی جو کچھ کر رہے یہ یہ کر رہے ہیں اندھی کو اگر رے بڑی دےو تو گھر ہی گھر کو بانٹے گی سر پانچ بن پانچایا تمہیں گھر نیتا گیری چھاٹے گی سر پانچ بن پانچایا تمہیں گھر نیتا گیری چھاٹے گی مہ بھوبا جے وہ کترنی ہو مہ بھوبا جے وہ کترنی ہو تو جے وہ تمہاری کاتے گی اس لیے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں پسائے گا یہ قصہ ہے تے گا میاں سے اس گم نہ کھالی جائے مجھ کو کسل دیکھے نہیں آن وقت خطرہ پائے گا مجھ جا مہل مجھ جا مہل مجھ جا مہل پچھ پائے میں ہوں دیواتے کرے بجا رہا ہے گا جنجال اور لانان کی دوستی دیکھو جی کا جنجال جنجال جی کہو بلا شکل دوستی لانان کی یا کم اکل اوچھی نسل میری بھی اکل حیران صحبت شریفوں کی سے کچھ دانشور سا دکھلائے گا لیکن تو کم تاثیر کا جاتی اثر نہ جائے گا بس برداز کی حد ہوتی ہے آپ باتی نہیں پکھان سکتے جاتی نہیں پکھان سکتے چوان لڑاتے ہیں بک بک نہ کل بس بیٹھ چپ تھالی پہ ستھانوں نہیں ارے جاؤں گا میں 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 جاؤں تو رہو لیکن تمہیں راحت نہیں ملے گی کیا بات کہی ہے مہتاب راحت دینا تمہارا کام نہیں ہے ان کا کام نہیں ہے راحت دینے والا تو کوئی اوری ہے اور جینے میں نہ جینے کے کرینے میں ملے گی جینے کے نہ جینے کے کرینے میں ملے گی آنکھوں میں ملے گی اور نہ سینے میں ملے گی آنکھوں میں ملے گی نہ وہ سینے میں ملے گی یا شاہل پہ ملے گی اور نہ سفینے میں ملے گی یا راحت تو محمد کے مدینے سے ملے گی راہت کو محمد کے مدینے میں ملے گی مدینے میں ملے گی مدینے میں ملے گی راہت کو محمد کے مدینے میں ملے گی اسی بات پر ایک شیر مجھے ایک شیر مجھے یاد آگئی ہندی کی کسی کبھی نے لکھا ہے کہ کاغج کی ایک ناب بنائی چھوڑ دائی وہ جل میں اور دھرمی دھرمی پار اتر گئے پاپی بھول کسی شیر نے اردو میں بھی لکھا ہے جس چیز کو ہندی میں ناب کہا جاتا ہے اسے اردو میں کشتی کہتے ہیں کشتی پر جب ہر ایک گنہگار چڑھے گا لنگر میرے سرکار کے ہاتھوں میں رہے گا لنگر میرے سرکار کے ہاتھوں میں رہے گا لنگر جانتے ہو کسے کہتے ہیں ناب کو پار لگانے کے بعد ناب کو روکنے کے لیے جو رستہ ہوتا ہے چیز سے ناب کو بات آ جاتا ہے اسے لنگر کہتے ہیں تاکہ وہ بھمر میں جا کر جوپ نہ جائے لنگر میرے سرکار کے ہاتھوں میں رہے گا لنگر میرے سرکار کے ہاتھوں میں رہے گا یا جنت میں جانے گا مجھے اور جب حکم ملے گا جنت بھی محمد کے مدینے میں ملے گی میرے بھائی بھندوئی جتنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں جرا ہاتھ نکال لائیں اور بری والے بابا کا جیکارہ بولیں گے ہاتھ اٹھا کر کے کوئی بھی آلس نہ کریں کیونکہ دیکھئے ہم دن بار میں نہ جانے ان جانے میں کتنے پاپ کر بیٹھتے ہیں اور وہ پاپ کون سے ہوتے ہیں جیسے کوئی کیڑے مکوڑے مر جاتے ہیں تو وہ پاپ ہماری بھگل میں آ کر کے چھپ جاتے ہیں تو کسی دھرمک دیوتا کا دیوی دیوتا کا جب جیکارہ لگاتے ہیں ہاتھ اٹھا کے تو پاپ دور ہو جاتے ہیں تو پاپ کے لیے نہ چھپنے دیں اور ہاتھ نکالیں اور جو جیکارہ لگائیں گے بولیے بری والے بابا کی بولیے اسٹھان پرس دیوتا کی سنت سماج کی میرے بھائی جارہ ہاتھ اٹھا کے بتایا آپ کے لیے کھیل اچھا لگ رہا دن بہت 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 شکریہ آپ جو لوگ بیٹھے ہیں ہم آپ کی قدر کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے لیے اتنا قیمتی وقت جائے کر رہے ہیں آپ کا بہت بہت دن بہت بہت دن بہت بندی جاؤ موسی چیزہ کر کہہ دو کہ ہم آ چکے ہمارا سندیش دے دو آری مہارانی دی موسیقی 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 ایک کم کرو چار کلو دودھ گرم کر کے تیار رکھنا چار کلو اور پانی گرم رکھنا بھونے میں جو کہ میں بعد میں نہ ہوں گی جتنے تم یہاں پر بیٹھے ہو سب بری بھوا سے دعا کرو کہ آج میرا کام ہو جائے اور میرا کام اگر ہو گیا تم جتنے یہاں پر بیٹھے ہو سبی کے لیے سپید بھالے دو دو رسگلے دو دو سمو سے کھا کے جانا ٹھیک ہے اوپر بھالے سے بنتی کرو میرا کام ہو جائے باہر پر تیارہ مار دینا اور چاہ دینا کوئے میں کوئے میں ٹھیک ہے آج 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 یہ کیا باندھی نے کہا تھا کہ موسی کی طبیعت بہت خراب ہے لیکن یہاں موسی کی چہرے پر شکن تک نہیں ہے اور موسی جوانی کے نشے میں مست بیٹھے ہیں مجھے آج میرے مطر کی بات کا احساس ہو رہا ہے کہ پوراں مل تم نے یہ غلط کیا اس کا کہنا نہ مان کر تم نے بہت بڑی بھول کی ہے اور انسان جب ایک بار بھول کر دیتا ہے تو پھر اس بھول کا پراشت نہیں کر پاتا خیر جب یہاں میں آیا ہوں تو موسی موسی جی سے پرنام کر کے اوشدہ ایسے جانا میرا ٹھیک نہیں چوکنہ ہو چوہ طرف دیکھ رہا کر غور آتا ہے مجھ کو یہاں نظر پاری اور ہی تار یہاں اور ہی تار یہاں پر ہے پربو شہدی کرے موسیقی 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 اور ہی دار یہاں پر ہے خدا ہے بہت آدین کا قضی ہے اب پربو ہے بہت آدین کا قضی ہے موسیقے خوشی چہہ 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 آیا آن کر میں پستایا میرے حافظ حفظ تعالیٰ پورن ملکی کراہ حفاظت آو میری جان کیا کر رہے ہیں مجھ سے ماں کیوں کہہ رہے ہیں موسیٰ جی پرنام موسیٰ بھی مت کرو جانتے ہو آپ کس کس سے کیا گا کہتے ہیں ماں کہتے ہیں جو پیپل کے نیچے ہوتی ہے چامن مئی اس سے کہتے ہیں ماں موسیٰ جی پرنام موسی ہمارے یہاں کہتے ہیں ملی سے مجھ سے کیا کہو پھر میں آپ سے کیا کہو مجھ سے کہو میری جان مرے جاڑی کے سامان ادھائیا دور سے کیوں باتیں کریں جارہ پاس میں آؤ آؤ جی لاؤ یہاں تم پن کے پر تصریف آج ہے تو اس دم آپ کا کہو مزاج شریف موسیقی موسیقی کہامی جان جی سریف نابونں کس اور جو میٹھڑی ہو آجی کونی طرد کسی رنجی پھی کئی کس آفط دینی جگری ہو موسیقی تم ہو کر بھی جاری کھڑے ہو آج کونی سب بھی کیوں چکا بھتا ہو کر چپ چاپ بھٹا ہو موسیقی 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 جا کر کہا کوئی ہے موسیقی 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 اگر مجھے بلوانا ہی تھا تو اس طریقے سے دھوکہ دینے کی کیا وشکتہ تھی سافت سافت کہہ کے بلوالیا ہوتا اگر میرے لا کوئی خدمت کوئی سیوہ کوئی کام تھا تو میں آپ کو وکھوی آپ کے چرنوں کی سیوہ کرتا مجھے کیوں کر دھوکہ دیا کری کیا میری اجمایش ہے آج میں ہوں فرما پردار کہو ماشی کیا فرما موسیقی چکھاؤں مجھا جال کا اڑا دوں گا سرچھے نال کا کرا دی بری فکر ہے یہاں سب تر ہے امن نہ بیماری کا کوئی ذکر ہے بادی سنیئے آپ داسی پر آپ خام کا کیوں نہ راج ہو رہی جو بھی کیا ہے میں نے کیا ہے مجھ پر غصر اتاریا اور اس پر کیا کروں اس پر ترس کا ہی کتنی بڑی آباد کو یہ بیات جان کہ جو کیا ہے میں نے کیا ہے بادی پر دیا لائیے استاد جانتے ہو دیا کس انسان پر کرنا چاہیے دیا اس پر کرنی چاہیے جو دیا کا پاتر ہو دیا کے قابل ہو کسی قبی نے بہت سندر بات لکھی ہے کونسی کونسی ہے بہی سکس قابل جگ میں جو حق اپنے میں ایک بار بکرمہ جیت اپنی سسرال کو اپنی رانی سے ملنے کے لیے پہلی بار جا رہے تھے راستے میں انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک سرپ بیچ جھانی میں جل رہا تھا انہوں نے سوچا کہ یہ سرپ مڑ جائے گا کیونکہ بکرمہ دیت بان بیدیہ میں بہت نپر تھے اور انہوں نے اپنی دھرس پر بان چڑھایا اور سوچا کیونکہ اپنے بان سے کیوں نہ اس ناک کو اس اگنی سے نکال لیا جائے تاکہ اس کی جان بچ جائے مگر الٹا ہو گیا ایک بار بکرمہ جیت چلے سسرال بیٹھ کر گھوڑے پر چلتے چلتے جنگل سے ایک رہا میں اس کا خوادہ در آگ لگی تھی جھانی میں جل رہا تھا اس میں ایک عجبہ آکر نفیبت دل ہو جھانی سے با یہ دیکھ کے بکرم نے جھن 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 اور دھنس پہ بان چڑھایا اور بچہ بان کا بار ناغ جھانی سے باہر آیا ناغ نے ایسا فرے رکھایا کہ یہ ایک دم جھانی سے باہر آ گیا اور بان کا بار بھی بچا دیا اور کہنے لگا دوشت یہ تُو نے کیا کیا وہ اچھا دھاری ناغ تھا کہنے لگا راجن تُو کون ہے کہاں رہتا ہے ارے میں تو اپنی یہاں صدی مڑی کو صد کر رہا تھا اور تُو نے میرے صدی میں بگن رال دیا اور یہ موقع مجھے بار بار نہیں ملے گا میرے جو اندر مڑی ہے وہ صد نہیں ہو پائے گی اس لئے میں تجھے جندہ نہیں چھوڑوں گا کیا کیا اس نے میں تجھے اینا جندہ چھوڑوں گا میں تجھے اینا نہیں چھوڑ سکتا کہاں رہتا ہے بکرا مجد کہنے لگے پھر بولے بے پرم بڑی مدھر بھانی سے مل آؤں میں جا کر اپنی رانی سے بے شک اگر میں نے تیری منتری میں سدھی میں بگن کیا ہے تو میں تجھے بچن دیتا ہوں میں اپنی رانی سے جس دن سے بیبا ہوا ہے پہلی بار ملنے جا رہا ہوں میں تجھے بچن دیتا ہوں تُو بھی چھتری ہے اور میں بھی چھتری ہوں میں باپس آ کر تجھے ملوں گا تُو چاہے مجھے پو جسنا یا کچھ جو بھی چاہے مجھ سجا دین تھا مکملین راجہ اوداس سب سرول میں راجہ پہنچا جب پانی بولی ہے پرانا کیا ہو اوداس جا ہوا گا جب پانی بولی کہانی سنا دی کہے پریے دوستو کمیٹی کا عادیش ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد پروام بند کر دیا جا پہلا دن ہے اس لیے سوٹ میں لے کر چلے ہیں تو اس نے کہا آج میرا اور تمہارا آخری ملن ہے پریے ایک سرپ کو میں نے بچن دے دیا ہے وہ میرے پران لے لے گا اور سوہ ہوتے ہی مجھے ڈس لے گا کہنے لگی لگی کہ پرانلات وہ اس تری بھی کیا ہے اس تری جو اپنے پتی کے دکھ میں ساتھ نہ دے چاہیں میرے مائکی کی مریادہ بھنگ ہو جائے کسی نے کہا ہے کہ آپت نکالے مریادہ ناستے میں جانتی ہوں کہ بغیر گونے کہ تم مجھے نہیں لے جا سکتے صرف تم مجھ سے ملنے آئے ہو لیکن ایسے افسر پر میرا اس مریادہ کو ماننا اچت نہیں مریادہ توڑنا نہیں اچت ہوگا یہ نہیں ہے کہ درتراشت اندھے تھے تو گاندھاری نے بھی آنکھ سے پٹی باندھ لی بھئی یہ کیا بات ہے پتورتہ اس تری کا کرتب تو یہ ہے کہ اگر پتی اندھا ہے تو اس کی آنکھیں بن کر اس کا ساتھ دے بھئی درتراشت بوجھ تھے تو وہ اور بوجھ ہو گئی پہلے ایک کی سیوہ کرنی تھی اب ان کے پتروں کو دو کی سیوہ کرنی پڑی پتورتہ اس تری کا کرتب بہتا ہے کہ وہ اپنے پتی کا بپتی میں سہارا بنی گئی سرف نکل کر آیا کہ ان لگے ناکھ دیتا میں جانتی ہوں کہ میرے پتی نے گناہ کیا ہے اور تمہاری سردی میں بگن کیا ہے ان کی سجا انہیں ملنی چاہیے اور برابر ملنی چاہیے لیکن کسی انسان کو کسی بھی دشمن کو اس کی پتنی کو دکھ دینا اچھے تو نہیں بولی مجھے دکھ کیا ہوگا بولی جب یہ مر جائیں گے تو میں ودوہ ہو جاؤں گی یا تو تم میرا کوئی ایسی ویوستہ کرو جس سے میرا جیون سکھ سے کٹتا رہے یا پھر میرے پتی کو چھوڑ دو سرف چکر میں آ گیا جھانی کے اندر گیا اور ایک بہت سندر کنگن لکال کر لیا کہا دیوی میں جانتا ہوں کہ اس تری پتی سے جڑی ہوئی ہوتی ہے تم یہ کنگن لے جاؤ بولی اس کنگن کا میں اکا کروں ہے بولی کیا اس سے جو چیز تم مانگو گی تمہیں بہی ملے گا دھن مانگو گی دھن ملے گا پیسہ مانگو گی پیسہ ملے گا کہا کہ یہ میرے پتی کی چھپ پوری پتی کی کمی پوری کر سکتا ہے کہ نہیں پھر کہ اگر کوئی دشمن تمہیں ستائے تو اس کنگن کو پہن کر جس کے سر پر تم ہاتھ رکھ دوگی وہ بھسم ہو جائے گا اس کی رانی نے جھپٹ کے وہ کنگن چھن لیا اور کہا کہ ساب دھان ہو جا تجھ سے بڑا دشمن میرا کون ہوگا آ گیا ہاتھ میں رانی کے جب کنگن کہنے لگی او شملپتی کے دشمن میں تجھے نہ چندہ چھوڑوں گی میں تجھے نہ چندہ چھوڑوں گی تم پتی کے بھابی کا دل ہو اور سکھ اور دیا اسی پر کہیے گا جو سکھ سدا کے جنتی ہو کیا بے بکوف انسان پر دایا کرنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی موت کو داول دیتا ہے اچھے ہاں کیا نام ہے آپ کا نام نام سے باقر نہیں ہوں آپ کیسی ماں ہو کہ ایک بیٹے کا نام نہیں اور مجھے آپ نے بلوا لیا ارے بیٹا تو بیٹا ہی ہوتا ہے چاہے وہ سوٹیلہ بیٹا ہو یا کوک کا بیٹا ہو مجھے لوگ پورن مل کے نام سے اچھے ہاں ساں اور پورن مل لے لوٹ مزا جندگانی کا توپے نشا سوار مہت میری جوانی کا اور پورن مل لے لوٹ مزا جندگانی کا توپے نشا سوار مہت میری جوانی کا میرو چوبانی چوری گری ہی تو ہاں مینائیں بھرے ہیں میرا جوانی چوری گری ہی تو ہاں مینائیں بھرے ہیں ماتا کیا قضب کرے ہیں موث نب سے نائیں ڈرہے گھو بھولا خانی کا قوپے نشا سوار مہت میری جنگے اب دیکھ تیری پیشانی مقدس کی نائیں جبانی اب دیکھ تیری پیسانی مپ ڈٹنی نائیں جوانی جو ہو رہی مات دیمانی یہ دو دن کی زندگانی ببو لاپنی کا توپے نشت سوال چار بجنے میں دس منٹ ہے اور پہلا دن تھا بہت بہت دھنی بہت ایک بار جے کارا لگا کر دائیں گے بولی آج کے آنم کی